السلام علیکم اسیلے سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج آپ کا عدو کا 36 لیکچر ہے مدلس جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پرس میسٹر کی ریڈنگ علیف سے شین تر کمپلیٹ ہو چکی ہے ہم اس کی اگر ریوین بھی کر چکے ہیں اب آپ کو یہ سلیش کارڈ نظر آ رہے ہیں اب ہم نے بچوں کو ان حرف جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں ان کی پہچان کروانی ہے کیونکہ بچے اکثر بک سے دیکھ کے تو پڑھ لیتے ہیں لیکن جب ان سے الگ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کونسا حرف ہے تو ان کو اس کی پہچان نہیں ہوتی تو ہماری کوشش ہے کہ بچے کو اس طریقے سے سیپریٹ پوچھا جائے تاکہ بچے کو ان حرف کی پہچان بھی ہو یہ آپ کو سلیش کارڈ نظر آ رہے ہیں یہ ہے علیف بچے کو یہ علیف اور ون میں مطلب سمجھ نہیں آتے وہ بھی بلکہ سٹریٹ ہوتا ہے اور یہ بھی بلکہ سٹریٹ ہوتا ہے لیکن بچے کو یہ بتائیں یہ تھوڑا سا اس طرح ترچھا آتا ہے علیف وہ بلکہ سٹریٹ ہوتا ہے بلکہ سیتھا ہوتا ہے اور یہ تھوڑا سا ترچھا علیف نیکس یہ کیا ہے علیف ماد آ علیف ماد آ اور نیکس یہ ہے بے بے کے نیچے ایک نکتہ اب میں آپ کو بتاتے ہوں کہ آپ کو بچے کو پڑھانا کس طریقے سے بچے سے پوچھیں یہ کونسا حرف ہے فرسٹ حرف جو ہم لوگ روپے تحجی کا پڑھتے ہیں وہ کونسا ہے بچہ بتائے گا علیف کونسا حرف ہے علیف اب بتائیں کہ حرف علیف سے کونسی پکچرز کے نیم بنتے ہیں علیف سے کیا بنتا ہے آپ نے ریڈنگ کی ہوئی ہے نبک پر تو آپ بتائیں کہ علیف سے کیا بنتا ہے علیف سے انار علیف سے کیا ہوتا ہے انار اور کسی پکچر کا آپ کو نام آتے ہیں بچوں علیف سے کونسی پکچرز کا نام بنتا ہے جی علیف سے اونٹ بھی ہوتا ہے علیف سے انجن بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے علیف سے انار علیف سے انجن علیف سے اون اگر بچے کو اتنی زیادہ پکچرز کے نیم نہیں یاد ہوتے تو کوئی بات نہیں سمپل علیف سے انار مین مہارہ مطلب ہے مقصد ہے بچے کو اس حرف کی پہچان کروانا علیف علیف نیکس بچے سے پوچھیں یہ کونسا حرف ہے یہ دیکھیں یہ یہ علیف کی شیئے پہ ہے لیکن یہ اوپر کیا ہے اس کے تو وہ بچہ بتائے گا علیف مرد آ کیا ہے یہ علیف مرد آ اگر بچے کو نہیں آتے تو آپ بتائیں کہ یہ کیا ہے علیف مرد آ اچھا علیف مرد آ سے کونسی پکچر کرنے بنتا ہے علیم آذہ سے اون ياس علیف مرد آ سے آم علیف مرد آ سے آم اور ایک اور بھی آپ کی favorite چیز جو آپ گرمیوں میں دنیا تھنڈی تھنڈی سی ہوتی ہے جی علیف مرد آ سی آئس کڑ آئس بنتی آ نا علیظ مرد آ سے اور کونسی اور کونسی پکچر کا نائم بنتا ہے علمہ دا سے آگ بھی ہوتی ہے آگ فائر جو ہوتی ہے علمہ دا سے آم علمہ دا سے آئیسکری علمہ دا سے آگ نیکسٹ یہ ہے بے بے کے نیچے ایک نکتہ کتے نکتے ہیں بے کے نیچے ایک یہ ہے بے بے کے نیچے ایک نکتہ بے سے کونسی پکچر کا نائم بنتا ہے پکچر کا کس چیز کا نام بنتا ہے بے سے بلی بے سے بلی اور کسی چیز کا نام آپ کو پتہ ہے کہ اور کس چیز کا نام بنتا ہے بے سے بندر بھی ہوتا ہے بے سے بے سے بتخ بھی ہوتی ہے ڈک جو ہوتی ہے بے سے بتخ اردو میں اس کو کہتے ہیں بتخ بے سے بلی بے سے بتخ بے سے بندر منکی جو ہوتا ہے اسے اردو میں کہتے ہیں نا بندر ٹھیک ہے اب یہ آپ نے اس طرح سے آپ نے بچے کو ریڈنگ کروا دی اس کے بعد بچے سے پوچھیں آنگے پیچھے کر کے بچوں یہ بتاؤ یہ کونسا حرف ہے الیف سیدھا الیف سیدھا نیکس پوچھے پھر اچھا یہ کونسا حرف ہے آپ کو اس کا نیم پتے یہ ہے بے کی نیچے ایک نکتہ کیا ہے یہ بے کی نیچے ایک نکتہ اچھا یہ کونسا حرف ہے اس کا نام آپ کو پتے یہ ہے کیا ہے یہ اس طریقے سے آپ آگے پیچھے کا حرف لکھ کر اگر آپ کے پاس یہ سیلیش کارٹ ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بک مطلب ریجسٹر یا کابی پر یہ رائٹ کر کے بچے سے پوچھیں کہ یہ کونسا حرف ہے آگے پیچھے کر کے بھی پوچھیں تاکہ بچے کو ویسے جو ہے ریڈنگ کے لحاظ سے اور ایس طرح پیٹ بھی اگر ہم لکھ پوچھے تو بچے کو ان حرف کی پہچان بھی ہو امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آگی ہوگی ٹیک کیلز اللہ حافظ